موسیقی پی ٹی آئی زمنی الیکشن جیت کر پنجاب اسمجلی میں نمائی پارٹی بن گئی ایک سو چھیاسی کا گولڈن نمبر حاصل کر لیا اپوزیشن اتحاد کی تعداد ایک سو ناسی ہو گئی پندرہ نشستوں پر جیت سے پی ٹی آئی ارکان کی تعداد ایک سو اٹھتر تک پہنچ گئی نون لیگ کی چار سیٹوں پر کامیابی سے ارکان اسمجلی کی تعداد ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی کاف لیگ دس پیپلز پارٹی ساتھ اور ارزاد ارکان کی تعداد چھے پاکستان راہی حق بارٹی کا ایک میمبر شامل پی ٹی آئی نے پی پی ساتھ راول پنڈی کے زمنی الیکشن کے نتائج کو چیلنج کر دیا پی ٹی آئی کے امیدوار محمد شبیر عوان کی جانب سے دوبارہ گنتی کی درخواست درخواست پر ووٹوں کی دوبارہ گنتی کامل شروع نون لیگ کے امیدوار آجا سغیر انچاس ووٹوں کی کے معمولی فرق سے کامیاب قرار پائے تھی پنجاب کی زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کی فدہ حکومت کے تینوں ورڈوں کا آپس میں رابطہ نواز شریف آسف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ٹیلی فونی گفتگوز زمنی الیکشن میں شکست کا جائزہ لیا گیا پنجاب اور مرکز میں آئندہ کی حکمت اعملی پر تواتلہ خیال تینوں میں انہیں اتفاق کیا ہے کہ عوام نے بڑتی مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بدلہ لیا تینوں رہنماؤں کا جلد و عام انتخابات کروانے سے متعلق تجاویز پر گواہ شہباز شریف صاحب ابھی آپ اسمبلی توڑ کر فرار ہو سکتے ہیں اور کوئی حل نہیں شہباز شریف اسمبلیاں توڑیں اور الیکشن کا اعلان کریں عمران خان گھر نہیں جائے گا سب کو گھر بھیج کر جائے گا آئی ایم ایف سے نہ کس ملنے ملی نہ کسی ملک نے انہیں پیسے دینے ہیں عمران خان کا بیانیاں گھر گھر میں گھز گیا قوم نے غیر ملکی سازش کو بے نکاب کیا لاہور نے بلے نے شیر کو تین جگہ مارا شیخ رشید کی میڈیا سے گفت گئی ایک فورن فنڈیٹ ایمپورٹن گورنمنٹ ریجیم چینج کے تحت آکے بیٹھ گئی اور اس نے تین مہینے میں پاکستان کا ہر طریقے سے بیڑا کر دی یعنی کہ معاشی تباہی کر دی مورل تباہی کر دی پی ٹی آئی رحمہ علی زیدی کہتے ہیں موجودہ حکومت نے ملک کا بیڑا گھرک کر دیا ہے انہوں نے اپنے خلاف کرپشن کے کیس فتح مکیے موجودہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ اب وہ بے وکوف نہیں بنیں گے عمران خان نے قوم کو ویجن دیا ہے پنجاب کے زمینی الیکشن میں کامیابی کے بعد اب کراچی کی فتح کرنے کی باری ہے آج اسلام آباد میں بیٹھی حکومت کے پاس کوئی جمہوری جواز نہیں ہے فاشسٹ کنڈو نے اس حکومت کی ساکھ کو مزید خراب کر دیا ہے ان کی میڈیا مینجمنٹ لوگوں کو معلومات یہ متبادل ذرائع کی طرف لے گئی ریاستی اداروں کو کمزور کرنے سے بھی یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی رجیم چینج آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا ہے رہنوہ پی جی آئی حماد زہر کا ٹوئر پنجاب کے زمینی الیکشن میں شکست وزیراعظم شہبا شریف نے نونڈی کا اجلاس صدف کر دیا اجلاس میں حمزہ شہباز کے پنجاب اسمبنی میں اکثریت ہو جانے پر مصطافی ہونے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا زمینی الیکشن میں شکست کی وجہات کا جائزہ بھی لیا جائے گا وزیراعظم کا تمام ترصور اتحاد پر اتحادیوں کو بھی اعتماد ملینے کا فیصلہ اتحادیوں سے منگل کو مشاورت متوقعی تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آج اسلام عباد میں طلب امران خان اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت شرکت کرے گی اجلاس سے قبل پارٹی کے مرکزی اور صوبائی لیڈرشپ اہم مشاورت کریں گے اجلاس میں زمینی الیکشن کے بعد سیاسی سورتحال پر غور کیا جائے گا موسیقی